اللہ کی قسم آج رات میں نے جتنی بڑی تعداد میں آگ کے آلاؤں دیکھے ہیں اس جیسی آگ اور اتنا بڑا لشکر میں نے اپنے پوری زندگی میں نہیں دیکھا جلدی جلدی عرض کر رہے ہیں اللہ کا رسول میں نے ابو صفیان کو پناہ دیا ہے اتنے میں ہم نے فاروق میں پہنچ گیا ہے اللہ کا رسول یا اسلام کا سب سے بڑا دشمن اجازت دیجئے میں اس کے گردن اتار دوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین اکرام ہم فتح مکہ کے حوالے سے گزشتہ اپیسوٹ کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری دس رمضان مبارک کو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ اکرام تھے راستے میں آپ کے چچا سیدہ عباس بن عبد المطلب وہ بھی اپنے اہل اعیال کے ساتھ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ آپ کے سچے خیرخواہ تھے چچا تھے محبت تھی بے پناہ آپس میں اخلاق اخلاص تعلق داری اور مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر انہیں اسلام کو خوب خدمت کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملاقات پر بڑی خوشی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چاچہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چنیں چنانچہ وہ بھی واپس پلٹ گئے آپ کے ساتھ ہو گئے جوفہ کی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی واپس جاتے ہیں مکہ مکرمہ دیکھیں نظیدو فتح مکہ سے قبل انہوں نے حجرت کر لی تھی اس لئے حجرت کا سواب انہیں مل گیا اور حجرت جو ہے بساتھ خود سمجھ لی جیئے بہت بڑا عزاز ہے اللہ تعالیٰ نے سید عباس بن عبد المطلب کو اس فضیلے سے محروم نہیں رہنا دیا مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چچا رضا بھائی ابو صفیان بن حارس اور پھوپی رضا بھائی عبداللہ بن عبی عمیہ یہ بھی آپس میں آپ سے مراقعات کرتے ہیں اسلام کے شدید دشمن تھے ابو صفیان جو تھا نا یہ تو شاعر تھا اپنا اشعار کے ذریعے آپ کی توہین کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا نا آپ نفرت سے آپ نے مو پھیر لیا لیکن یہاں پر وما ارسالنا کا اللہ رحمت اللہ عالمین آپ رحمت ہی رحمت ہیں کچھ اپنوں کی سبارج کفش ابو صفیان نے اشعار کے ذریعے اظہار ندامت اور سچے دل سے معافی ان ساری چیزوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف ربا دیا اور ان کا اسلام قبول کر لیا اور عزیزوں میں یہاں پر اس کی اوپر تعلیق اتنی میں نے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ آپ اپنے رشتدانوں کے لیے انتہائی جیدہ نرم مزاج تھے سب کے لیے تھے لیکن جب رشتدانوں کا معاملہ ہے نا معاف کرنے کا معاملہ ہے تو آپ نے ان کے ساتھ بڑی وسط نظری کا مظاہرہ فروایا ہے فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْهَوْلَكُنْ اللہ کا خاص کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتہائی نرم مزاج تھے ناظرین اکرام وادی فاطمہ اس کا قدیم نام جو ہے یہ مر الزہران ہے مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب اگر آپ آج بھی اگر آپ مدینہ شریف کا سفر کریں مکرمہ سے نکل دیں تقریباً تیس پہنتیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بہت بڑی وادی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکے سمیت مکرب کے وقت وہاں پہنچے آپ نے حکم دیا کہ عام میں سے ہر شخص اپنا علیہ دا علیہ دا آگ جلائے لو جی وادی فاطمہ بہت بڑا کھولا میدان ہے بہت بڑا کئی کلومیٹر لمبا کئی کلومیٹر چوڑا دس ہزار چولے سہرا کے نجر رہے ہیں ان کی روشنی سے پورا علاقہ روشن ہو گیا اور یہ رات بڑی اہم رات تھی لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیف سیکورٹی افیسر کے طور پر بطور خاص سینا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی آپ نے افارت کرنی ہے لشکر کے افارت کے چیف سیکورٹی افیسر اور یہاں پہ ایک اور بارت کا عذافہ کرنا چاہوں گا عزیزوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید عباس بن عبد المطلب قرآش کے ساتھ شدید محبت کرنے والے تھے لگی ہوا یوں کہ شام کا وقت حضرت عباس بن عبد المطلب جہاں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خچر کی پر سوار ہو کر کم سے باہر نکلتے ہیں ان کی خواہی تمنہ کیا ہے وہ کہتے ہیں انہیں کوئی مزدور مل جائے کوئی لکڑیاں کاٹنے والا مل جائے کوئی چرواہ مل جائے اور ان کے ہاتھ قرآش کو پیغام بجوا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کسی وقت بھی مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں ان کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ان کی خطت میں حاضر ہوئیں ان سے معافی مانگ لیں ان سے امان طلب کر لیں نظرین اکرام قرآش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے روانگی اور وادی فاطمہ پہ پہنچ رہے کی قطعا کوئی اطلاع نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے سبعا اللہ کوئی ایسا بدبس کر دیا اسلامی لشکر مدینہ منورہ سے حالانکہ تقریباً آٹھ دن کے سفر ہے لیکن قرآش کو کوئی خبر نہیں ہو سکی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے ان کو وسوسہ ضرور تھا خوف تھا در تھا کہ مسلمان کسی وقت بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں اب ہوا یوں کہ ابو سفیان بن حرب جو کہ عملاً قرآش کا سردار تھا ہر روز مقع قرآش سے باہر نکل جاتا کوئی کافلہ آرہا ہے کوئی شخص آرہا ہے مدینہ منورہ کی طرف سے کوئی آنے والا آتا ہے مسلمانوں کی خبریں کیا ہیں مسلمانوں کے عظائم کیا ہیں آج بھی اس نے کیا کیا کہ وہ ام الممنین سجدہ ختیجہ کے متیجہ حکیم بن حضام اور بنو خضا کے سردار اس کے ساتھ اس قسم کی خبروں کی جستجو کے لیے اس علاقے میں پھر رہا تھا اب اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ مرضی اللہ تعالیٰ کی شان اسی طرح سید عباس بن عبد المطلب خچہ پر سوار اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں رات کا ہندیرہ تھا لیکن ابو سفیان اس کی گفتو بارے طور پر سنی جا سکتی تھی ناظرین اکرام ابو سفیان مسلمانوں کا لشکر ان کی روشنیاں ان کا کیم پہ دور سے دیکھ چکا تھا اور پتہ کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم آج رات میں نے جتنی بڑی تعداد میں آگ کے پڑا آلاؤ دیکھے ہیں اس جیسی آگ اور اتنا بڑا لشکر میں نے اپنے پوری زندگی میں نہیں دیکھا اصل میں یہ نفسیات کی جنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے اوپر روب ڈالنا چاہتے تھے اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی موجہ تھا آپ دشمن سے ایک فاصلہ پر ہوتے تھے اللہ تعالی دشمن پر آپ کا روب تاریخ فرما دیتے تھے بنو خضا کا سردار کہن لگا نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں بنو خضا کے لوگ ہیں یہ آگ جلا رکھی ہے ابو سفر میں کہا بنو خضا کے اندر اتنی بڑی طاقت وہ اتنی بڑی تعداد میں کہاں سے آگئے ہیں اب بات یہ ہے کہ حضرت عباس اور ابو سفیان آپس میں رشتہ دار تھے کنیشی تھے دونوں لیکن اس کے ساتھ پرانے دوست چلی آ رہے تھے حضرت عباس ابو سفیان کو اس کی کنیت سے آواز دی ابو ہنزلا ابو ہنزلا جو تھی نا یہ ابو سفیان کی کنیت تھی اور ابو کیا دستورہ کسی شخص کو عزت دینی ہونا وہ اس کی کنیت سے اس کو مہاتب کرتے ہیں ابو سفیان نے بھی ان کے بات میں چھان لی کہہ لگے ابو الفضل ہاں میں ابو الفضل ابو سفیان کہہ لگے میرے باپ اور میرے عزیزو ابو سفیان انتائی سمیدار ذہین فتین عرب کا معنی ہوا ذہین آدمی تھا اسے پیدا کیا کہ الفاظ کی پر غور کرو ابو سفیان کہہ لگا ابو الفضل میرے باپ آپ پر قربان ہو یہ روشنیاں کیسی ہیں حضرت عباس نے جواب دیا ہے کہہ لگے ابو سفیان تجھ پر افسوس ہو اسلامی لشکر کی طرف اشارہ کر کے ایسے اوہ یہ اللہ کے رسول اور ان کا لشکر ہے اللہ کی قسم قریش کی تباہی قریب نظر آ رہی ہے ابو سفیان کہہ لگا میرے باپ آپ پر قربان آپ بتائیں اس بربادی سے بچانے کا کیا طریقہ ہے کیا کیا جائے حضرت عباس کہا لگے دیکھو ابو سفیان اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا نا تو بارے گردن اتار دیں گے تم بتا کیا کرو ایسا کرو میرے پیچھے خچر پر بیٹھ جاؤ یہ خچر جو ہے کس کا ہے اللہ کے رسول کا ہے میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتا ہوں اور ان سے تمہارے لئے مافی نامہ اور یعنی امان طلب کرتا ہوں ابو سفیان ایک مرک بھی نہیں لگایا فورا ابباس کے پیچھے بیٹھ گئے خچر جو ہے اس کا رخ کی صرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف ہے ابو سفیان کے دونوں ساتھی جو ہے نا وہ مقام خرمہ واپس چلے گئے اور خچر اسلامی لشکر کے درمیان سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے لوگ جب خچر کو دیکھ دیں نا یہ کون ہے اور زادی کہتے ارے یہ تو اللہ کے رسول کا خچر ہے اور اس پر آپ کے چچا ابباس تشریف فرما ہے نہ جانے دو اور سیر ابباس کی وجہ سے خچر جو ہے بلا رکاوٹ لشکر کے درمیان سے گزر تکا جا رہا ہے ابو سفیان لشکر کو دیکھ کے حیرت زدہ خوف زدہ لشکر آگے جلانا تو سیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم کا آلہ ہو ہے جی وہ جل رہا تھا روشنی تھی وہاں پر گزرنے والے آگ کی روشنی میں صاف نظر آ رہے تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کیا کہنے انتہائی باریق بین کڑی نظر رکھنے والے فوجی فیسر اور آج ان کی ڈیوٹی میں پہلے ارز کر چکا ہوں آج وہ اس کیمپ کے نگرانِ آلہ بھی تھے خچر پر جب ابو سفیان کو پیچھے بیٹھے دیکھا فوراں پہجان گئے اور کہنے کے یہ کون ہے ارے یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے خاطب ہو کر کہنے لگے اس اللہ کی تعریف ہے جس نے بغیر کسی معاہدے کے بغیر کسی امان دیئے تجھے ہمارے حوالے کر دیا ہے اور ادھر حضرت عباس نے اپنے خچر کو ایڑ لگائی بگاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ کے پاس پہنچ گئے عمر فاروق تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے خیمے پہنچ گئے مگر ان سے پہلے حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ میں حاضر ہو چکے تھے جلدی جلدی ارز کر رہے ہیں اللہ کا رسول میں نے ابو سفیان کو پناہ دیا ہے اتنے عمر فاروق بھی پہنچ گیا ہے اللہ کا رسول یا اسلام کا سب سے بڑا دشمن اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں اور ناظرین کرام سید عباس کی حکمت عملی دیکھئے یہ وہ شخصیت جیسے میں نے ارز کیا قرآش سے شدید محبت کرنے والے ہمیں بھی قرآش سے بڑی محبت ہے میں بھی پورے دعوے کرات اور ناظرین کرام آپ کو بھی قرآش یہ نبی صلی اللہ کا خاندان ہے آپ قرآشی بھی ہیں حاشمی بھی ہیں حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا ہے نبی روشن چہدے کا اپنی طرح موڑ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آج کی رات آپ سے صرف میں ہی صرف گوش کروں گا اور ادھر سیئر عمر فاروق بار بار اللہ رسول اجانت دیجئے میں ابو صفیان کو قتل کروں انہوں نے جب اسرار کیا نا تو حضرت عباس کی تھوڑی سی حضرت عمر فاروق کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں کیسے کامیاب ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ فیض دے رہے آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا ابو صفیان کو اپنے خیمہ پھلے جو صبح انہیں میرے پاس لے کے آنا لے کر گئے صبح جب ہوئی تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پہ پیچ کرتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور ابو صفیان کا آپس میں کیا مقالمہ ہوا ابو صفیان نے کیسے اسلام قبول کیا اور مسلمان کس طرح مکہ مکرمہ کے اندر داخر ہوئے انشاءاللہ جو اگلا اپیسوٹ ہے اس کے اندر ہم بیان کریں گے ربنا تکبل منہ انکا انت سمیر علی